پاکستان میں میزائل کی تیاریں ملکی دفاعی حکمت عملی کا ایک اہم جوز ہے جو ملٹری ٹیکنالوجی اور خود انحساری میں نمائی پیشرفت کی آکاسی کرتا ہے ملک نے ڈائیورس رینج کے میزائل سسٹم تیار کی ہیں جن میں شارٹ رینج میڈیم رینج اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے بلسٹک میزائل کے ساتھ ساتھ کروز میزائل بھی شامل ہیں اس شعبے کے قلیدی کھلاریوں میں پاکستان آرڈنیس فیکٹی پی او ایف اور دیگر دفاعی منفیکچرز شامل ہیں جنہوں نے ملکی اور بینالا قومی میار دونوں پر پورا اترنے کے لیے جدید ترین ہتھیار تیار کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے پاکستان کا میزائل پروگرام قومی سلامتی کو یقینی بنانے اور خطے میں سٹریجک توازن برقرار رکھنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے ان نظاموں کی ترقی میں جدید تحقیق اور بینالا قومی شراکرداروں کے ساتھ تعاون شامل ہے جو دفاعی ٹیکنالوجی میں پاکستان کی بڑھتی ہوئی صلاحیتوں کو ظاہر کرتا ہے یہ پیشرفت نہ صرف ملکی دفاعی دھانچے کو مضبوط کرتی ہے بلکہ اس کی جغرافیہ سیاسی حصیت میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے 1971 کی جنگ نے مقامی صلاحاتوں کی فوری ضرورت پر زور دیا جس کے نتیجے میں 1970 کی دہائی کے آخر میں میزائلوں کی تیارے کا عمل ہنگامی بنیادوں پر شروع کیا گیا برسوں کے دوران حکومت نے ایک مضبوط دفاعی شعبے کی پروش کے لیے کوشن تیز کر دی تھی جس کے نتیجہ ٹینکوں اور لاکہ تیاروں جیسے جدید ترین پلیٹ فارمز کی ترقی پر ہے موضوع ناظرین پاکستان کے خود ساختہ میزائلوں کو چھے اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے جن میں پہلے نمبر پر بلسٹک میزائل دوسرے نمبر پر کروز میزائل تیسرے نمبر پر اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل چوتھے نمبر پر گرونڈ ٹو ائر میزائل پانچے نمبر پر اینٹی شپ میزائل چھتے نمبر پر ائر ٹو ائر میزائل شامل ہیں بلسٹک میزائلوں کی بات کریں تو حتی ون شارٹ رینج بلسٹک ایک مختصر فاصلے تک مار کرنے والا میزائل جسے پاکستان کے میزائل سسٹم کی بنیاد بھی مانا جاتا ہے جو ٹھوس ایندن سے چلنے والا بلسٹک میزائل ہے ٹیکنیکل اور میدان جنگ میں مار کرنے والا میزائل جسے انیس سو اسی کی دہائی کے آخر میں سپیس ریسرچ کمیشن اور کوہوٹا ریسرچ ریپورٹیز نے مشترکہ طور پر ڈیزائن کیا جو انیس سو بانوے میں پاکستان آرمی کے ساتھ سروس میں داخل ہوا حتی ون کی اصل رین تقریباً ستر سے ایک سو کلومیٹر تک ہے جو پانچ سو کلو گرام رویتی یا غیر رویتی وار ہیڈ لے جا سکتا ہے حتی ون کو ہندوستان کے میزائل پروگرام کے جواب میں تیار کیا گیا تھا اور یہ کئی دہائیوں سے پاکستان کے اسٹریجک ہتھیاروں کا حصہ رہا ہے حتی ون کی کامیابی کے بعد حتیف ٹو میزائل بنائے گی جسے عبدالی ون بھی کہا جاتا ہے ایک مختصر فاصلے تک مار کرنے والا بلسٹک میزائل جس کی رینج تقریباً ایک سو اسی سے دو سو کلومیٹر ہے اس کے بعد بلسٹک میزائل کی کیٹیگری میں غزنوی میزائل بنائے گی جسے حت افتری بھی کہا جاتا ہے جو پاکستان کے سٹریجک دفاعی ہتھیاروں کا ایک اہم جز ہے یہ مختصر فاصلے تک مار کرنے والا بلسٹک میزائل جو دوہزار چار سے پاک فوج کے ساتھ کام کر رہا ہے اور یہ اپنی قابل اعتماد اور درستگی کے لیے جانا جاتا ہے غزنوی میزائل سنگل سٹیج ٹھوز پروپیلنٹ میزائل ہے جس کی لمبائی 8.5 میٹر اور کتر 0.8 میٹر ہے اس کا لانچ وزن تقریباً چار ہزار چھے سو پچاس کلو گرام ہے اور یہ سات سو کلو گرام تک وزنی وار ہیڈ لے جا سکتا ہے میزائل کی رینج دو سو نوے سے تین سو کلو میٹر کے درمیان ہے جو اسے مختصر فاصلے تک ٹیکنیکل آپریشنز کے لیے موضوع بناتی ہے اس کے بعد ہتف چہاروں کی لانچ کی گئی جسے شاہین اول بھی کہا جاتا ہے جو پاکستان کے سٹیجیک میزائل ہتھیاروں کا سنگے بنیاد ہے اس کا لانچ وزن تقریباً 9500 کلو گرام ہے اور یہ 1000 کلو گرام تک کا وزنی پیلوڈ لے جا سکتا ہے مختلف قسم کے لحاظ سے میزائل کی رینج 750 سے 900 کلو میٹر کے درمیان بتائی گئی ہے ہتف فور میزائل نے اپریل 1999 میں اپنی پہلی پرواز کے بعد کئی کامیاب تجربات کیے ہیں ان تجربات نے مختلف حالات پر میزائل کی قابل اعتماد اور تاثیر کو ظاہر کیا ہے اس کے بعد نصر میزائل کا نمبر آتا ہے جسے ہتف 9 بھی کہا جاتا ہے ایک ٹیکنیکل بلیسٹک میزائل ہے جسے پاکستان کی نیشنل ڈیولپنٹ کمپلیکس NDC نے تیار کیا ہے نصر میزائل اس وقت پاکستان آرمی کے ساتھ خدمت میں ہے اور اسے ملک کے لئے میدان جنگ میں ڈیٹرنس کی صلاحیت کو بڑھانے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے نصر میزائل پہلی بار اپریل 2011 میں سامنے آیا تھا اور اس کے بعد سے اس کے کئی تجربات کیے جا چکے ہیں یہ ٹھوس اندھن سے چلنے اور کام فاصلے تک مار کرنے والا بلیسٹک میزائل ہے جس کی رینج 60 سے 70 کلومیٹر ہے پاکستان کی زیادہ رینج کے بلیسٹک میزائل کی بات کریں تو گھوری میزائل جسے حتی فائی بھی کہا جاتا ہے زیادہ دوری تک مار کرنے والا بلیسٹک میزائل ہے جسے پاکستان کی خان ریسرچ ریبارٹریز کے آر ایل نے تیار کیا ہے گھوری میزائل کی پہلی کامیاب ازمیشی پرواز اپریل 1998 میں کی گئی اس میزائل کا نام سلطان شہاب الدین گھوری کے نام پر رکھا گیا ہے یہ ایک تاریخی شخصیت ہیں جو برسگیر پاک و ہند میں اپنی فوجی مہمات کے لئے مشہور تھے یہ میزائل سات سو سے بارہ سو کلو گرام وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے باشمول رویتی دھماکہ خیز مواد یا جوہری وار ہیڈ خوری میزائل کی رین تقریبا تیرہ سو سے پندرہ سو کلو میٹر ہے اس کے بعد دوری تک مار کرنے والی شاہین میزائل کا نام آتا ہے جسے حتی فائی بھی کہا جاتا ہے یہ پاکستان کے نیشنل انجیننگ اینڈ سینٹیفک کمیشن نیس کام نے تیار کیا ہے شاہین پاکستان کی سٹریجک میزائل فورسز کا ایک اہم جزہ ہے جو ملکی ڈیٹرنس کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے شاہین میزائل کو پہلی بار مارچ دو ہزار میں دکھایا گیا تھا اور اس کا پہلا فلائٹ ٹیسٹ مارچ دو ہزار چار میں کیا گیا یہ دو ہزار چودہ میں کامیاب ٹیسٹوں کی ایک سریز کے بعد فعال ہوا اس میزائل کا نام شاہین فالکن کے نام پر رکھا گیا ہے جو رفتار اور درستگی کی علامت ہے اس کی رین تقریباً پندرہ سو سے دو ہزار کلومیٹر ہے جو ہندوستان کے اندر اہم علاقوں کو نشانہ بنانے کی اجازت دیتی ہے شاہین میزائل کی کامیابی کے بعد اس کا اپگریڈ ورجن بنایا گیا جسے ہتف ایٹ بھی کہا جاتا ہے اس کی رین پچیس سو کلومیٹر ہے موزن رزیم پاکستان کے میزائل میں اگلا نمبر ابابیل بلسٹک میزائل کا آتا ہے جو دفاعی صلاحیتوں میں ایک اہم سنگمیل ہے یہ متعدد آزادانہ طور پر ٹارگٹ ایبل ری انٹری وہیکلز کے ساتھ میزائل ٹکنالوجی میں ایک چھلانگ کی نمہندگی کرتا ہے نیشنل انجیننگ اینڈ سینٹیفک کمیشن نیس کام کی طرف سے تیار کیا گیا ابابیل ایک درمیانے فاصلے تک مار کرنے والا بلسٹک میزائل ہے جو پاکستان کی سٹیٹیجک ڈیٹرنس کو بڑھانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے ابابیل میزائل کی تیاری کا آگاہ 2010 میں ہوا اور 24 جنوری 2017 کو اس کا پہلا کامیاب تجربہ کیا گیا یہ میزائل 21.5 میٹر لمبا ہے جس کا کتر 1.7 میٹر ہے اور یہ رویتی اور جہوری دونوں وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کی زیادہ سے زیادہ رینج 200 کلومیٹر ہے جس سے یہ پاکستان کی سردوں سے بہر اہداف تک پہنچ سکتا ہے ابابیل کی سب سے نمائی خصوصیات میں سے ایک اس کی ایم آئی آر وی صلاحیت ہے یہ ٹیکنالوجی میزائل کو متعدد وار ہیڈز لے جانے کی اجازہ دیتے ہیں ہر ایک آزادانہ طور پر مختلف اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ صلاحیت علاقائی بلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹمز کے مقابلے میں پاکستان کی میزائل ہیتھیاروں کی بقا کو یقینی بنانے کے لئے اہم ہے اب آتے ہیں کروز میزائل کی طرف اس لسٹ میں بابر میزائل جسے ہت آف سیون بھی کہا جاتا ہے پاکستان کی سٹیڈیجک دفاعی صلاحیتوں کا سنگے بنیاد ہے نیشنل ڈیفنس کمپلیکس این ڈی سی کی طرف سے تیار کردہ یہ ہمہ موسم سب سونک کروز میزائل کو رویتی اور جہوری دونوں طرح کے پیلوڈ کو اعلیٰ درستگی کے ساتھ حملہ کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے اس کا پہلا کامیاب تجربہ گیار آگز 2005 کو کیا گیا اس کے بعد سے میزائل کئی اپگریڈ سے گزر چکا ہے جس کے نتیجے میں بابر 1، بابر آئی اے، بابر 2 اور بابر 3 سمیت متدد قسمیں تیار کی گئیں جن کی رینج 500 سے 1000 کلومیٹر کے درمیان ہے سبمرین سے لانچ شدہ کروز میزائل کی بات کریں تو بابر 3 میزائل پاکستان کی سٹریڈیجک دفاعی صلحتوں میں ایک اہم سنگے میل ہے آپ دو سے لانچ کیے جانے والے کروز میزائل کے طور پر یہ پاکستان کی سیکنڈ سٹرائک کی صلحت کے ایک اہم جز کی نمیندگی کرتا ہے بابر 3 باور سریز کا ایک جدید میزائل ہے جسے پاکستان کے نیشنل ڈیفنس کمپلیکس ڈی سی نے تیار کیا ہے اس کا پہلا کامیاب تجربہ 9 جنوری 2017 کو کیا گیا اس ٹیسٹ نے ایک اہم کامیابی کی نشان دہی کی کیونکہ اس نے پانی کے اندر موجود پلیٹ فارم سے میزائل لانچ کرنے کی پاکستان کی صلاحت کو ظاہر کیا جو سیکنڈ سٹرائک کی صلاحت کا ایک اہم پہلو ہے ہوا سے ہوا میں لانچ کیے جانے والے کروز میزائل کی بات کریں تو پاکستان کی ائر ٹو ائر میزائل ٹیکنالوجی میں نمائیں ترقی دیکھی گئی جس میں راد سریز ایک قابل ذکر مثال ہے راد وان اور راد ٹو میزائل جنہیں حتف ایٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے فائٹر جیٹ سے چلنے والے کروز میزائل ہیں جو پاکستان کی سٹریٹیجک صلاحتوں کو بہتر بناتے ہیں راد وان میزائل جسے نیشنل انجینرنگ اینڈ سینٹیفک کمیشن نیسکوم اور ائر ویپنز کمپلیکس نے تیار کیا ہے اس کا پہلا تجربہ 2007 میں کیا گیا تھا اسے پاکستان کو سٹینڈ آف کی صلاحت فرام کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے جس سے وہ اپنے تیاروں کو دشمن کی دفاعی حدود کو عبور کیے بغیر دور سے اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے اس کی رینج 350 سے 550 کلومیٹر ہے موزنظرین راد ٹو راد وان میزائل کا ایک جدید ترین ورجن ہے جس میں متعدد اضافہ کیا گیا ہے اس کی پہلی بار عمامی طور پر نقاب پوشائی 23 مارچ 2017 کو یوم پاکستان پریڈ کے دوران کی گئی تھی اور 18 فروی 2020 کو کامیابی کے ساتھ اس کا تجربہ کیا گیا تھا رینج کی بات کریں تو تقریباً 600 کلومیٹر دور حدف کو نشانہ بنانے اور جی اف سیونٹین تھنڈر جیسے پلیٹ فارم کے ساتھ مربوط کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے ائر ٹو ائر میزائل کے بعد انٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل کی بات کریں تو بکتر شکن ایک ہینڈ لانچر کے ذریعے فائر کیا جانے والا وائر گائیڈڈ میزائل ہے بکتر شکن کو خان ریسارچ لیبارٹیز کے آر ایل کی طرف سے 1990 کی دہائی کے آخر میں تیار کیا گیا یہ میزائل سسٹم بکتر بند خطرات کو موثر طریقے سے بے اثر کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے بکتر شکن کی رین 3000 سے 4000 میٹر تک ہے زمین سے فضاء میں مار کرنے والے میزائل کی بات کریں تو انزا پاکستان کا مین پورٹیبل ائر ڈیفنس سسٹم ہے یہ میزائل سیریز پاکستان کی فضائی دفاعی حکمت عملی کا ایک اہم جوز ہے جسے کوہوٹا ریسارچ لیبارٹیز کے ذریعے تیار کیا گیا انزا میزائل پورٹیبل ائر ڈیفنس سسٹم ہے جو فضائی خطرات کے خلاف مختصر فاصلے تک فضائی دفاع فراہم کرنے کے لئے دیزائن کیا گیا ہے انزا سسٹم اپنے آغاز سے لے کر اب تک کئی ارتقاء سے گزر چکا ہے جس میں ہر قسم کی ٹیکنالوجی اور صلاحت میں پیشرفت شامل ہے انزا ایم کے ون کا پہلا ورجن انیس سو نوے میں متعارف کرایا گیا جس نے پاکستان کے خود ساختہ ڈیفنس سسٹم کی بنیاد رکھی تھی جبکہ انزا ٹو انیس سو چورانوے میں متعارف کرایا گیا اس ویرینٹ میں پانچ سو سے چھ ہزار میٹر کی آپریشن رینج اور چار ہزار میٹر کی زیادہ زیادہ انچائی کے ساتھ بہتر رینج اور درستگی نمائی ہے انزا ایم کے تری تازہ ترین ورجن جو دو در چھے میں سروس میں داخل ہوا سات ہزار میٹر تک کی رینج اور بہتر گائرنس سسٹم کے ساتھ امدہ کارکردگی پیش کرتا ہے انزا میزائل سسٹم کو پاکستانی فوج نے فعال طور پر استعمال کیا ہے اور اس نے مختلف تنازعات میں لڑائی دیکھی ہے انیس سو نینانوے کے کارگل تنازع میں انزا ایم کے ٹو کو ہندوستانی میک ٹوینٹی ون اور ایم آئی سیونٹین ہیلیکپٹر کو مار گرانے کے لئے استعمال کیا گیا تھا آخر میں انٹی شپ میزائلوں کی بات کریں تو ہربا شپ سے لانچ کیا جانے والا کروز میزائل اور زرب زمین سے مار کرنے والا انٹی شپ میزائل ہے یہ سسٹمز مضبوط بحری دفاع فرہم کرنے اور پاکستان کے ساحلی اور بحری اساسوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لئے بنائے گئے ہیں